اگلا سوال ہے کیا اسلام میں لڑکے اور لڑکی کے بالک ہونے کی عمریں الگ الگ ہیں الگ الگ تو لڑکوں کی آپس میں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں لڑکیوں کی آپس میں بھی الگ الگ اس کے لیے جو اجماع امت چلتا آ رہا ہے یعنی عملی تواتر سے صحابہ نے تابعین کو سکایا تابعین نے تابعین کو اس طرح چلتا رہا عادیث بھی مجود ہے لیکن یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اختلافی مسئلہ بھی دلیل کی ضرورت ہوتی اجماعی ہے کہ جب علامات بلوغت پائی جائیں تو وہ جوان ہوگا عورت کے لیے علامات بلوغت میں سے ہے منسز کا یعنی حیز کا آنا یا زیرناف بال اور بغلوں کے بالوں کا اگنا مرد کے لیے بھی یہی ہے یا نائٹ فال کا ہو جانا یعنی جو احتلام ہو جانا تو یہ علامات ہیں کسی کو تیرہ سال میں ہو جاتی ہیں مردوں میں سے بعض کو بانہ سال میں اور آج کل جس طرح کی ہماری فاسٹ فوڈ ہے اور جو اس طریقے سے بے عیائی کے اوپر مبنی چیزیں آ چکی ہیں لوگ جلدی ہے جو کہٹ ہو گئے دس سال میں بھی لوگ بالک ہو جاتے ہیں عرب گرم ملکوں میں لڑکیاں تو آٹھ نو سال کی بھی بالک ہو جاتی ہیں خود سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نکاح ان کا نابالگی کی حالت میں وہا تھا چھ سال میں اور رخصتی نو سال میں ہو گئی تھی تو نو سال میں بھی عورت تو جوان ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر علاماتیں بلوغت پائی جاتی ہو اگر نہ پائی جاتی ہو پھر جوان نہیں ہوگی لیکن البتہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی بھی علامہ ظاہر نہیں ہوئی تو اگر اس کی ہام عمر اس ایج کی بچیوں میں وہ علامات پائی گی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بالک تصور کرے گی اور ظاہرہ بلوغت کی عمر کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے بعد آپ پہ نماز روزہ یہ چیزیں فرض ہو جائیں گی اس سے پہلے صرف ترغیب کی حد تک ہے ابودود میں حدیث ہے نا کہ جس کا بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہے اور دس سال کا ہو تو مار کے پڑھائے تاکہ عادت بنے فرض تو اس پہ ساڑھے بارہ تیرہ سال یہ چودہ سال کی عمر میں ہوگا بخاریشنی میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں غزبہ بدر کے موقع پہ جب مجھے جہاد کے لیے پیش کیا گیا تو مجھے نبی علیہ السلام نے جہاد میں جانے سے روک دیا کیونکہ بچوں کو اجازت نہیں تھی اور غزبہ عہد کے موقع پر میری عمر چودہ سال تھی جب میں پیش ہوا تو مجھے اجازت مل گی تو اس سے چودہ سال کی عمر بخاریشنی سے ثابت ہو گئی اور یہ چودہ سال کمری اعتبار سے ہیں حجری صاحب سے یہ ساڑھے تیرہ سال جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے یہ لیونر ایرز کے اعتبار سے اگر وہ چودہ سال ہیں تو سولر اعتبار سے ساڑھے تیرہ سال ہمارے جو عیسوی ہیں ساڑھے تیرہ سے کے قریب بن جاتے ہیں بعض کا چودہ بھی ہو سکتے ہیں پندرہ بھی ہو سکتے ہیں پھر وہ جو بخاری مسلم میں اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جو بنو قریضہ کے بارے میں جنہوں نے بد اہدی کی تھی تو اس میں ساد ابن مواز سے فیصلہ کروایا گیا تھا کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو بالک لوگ ہیں وہ قتل کیے جائیں عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائیں تو جامعہ سن ابی دعود میں ڈیٹیل آتی ہے بخاری مسلم میں بھی آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی میں نبالک تھا تو میں بچ گیا اور اس کا طریقہ یہ انہوں نے کہا جی میرے کپڑے اتارے گئے اور میرے زیر ناف بالوں کو چیک کیا گیا تو نہیں ہو گئے ہوئے تھے تو مجھے بچوں میں شمار کر کے چھوڑ دیا گیا اور وہ دیکھیں سیابی بان گئے اگر وہ ایک ڈیٹھ سال دا فرق بھی ہوندہ تھا ہے گے سن ان کو بدعیدی کی سزا ہوئی تھی وہ میں علادہ سے بنوک ریزہ کے اوپر بول چکا ہوں مجھے دوبارہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو زیر ناف بال یا نائٹ فال احتلام کا ویٹ ڈریم کا آنا یا عورتوں کے لیے منسس کا آنا یا بالوں کا اگنا یہ ان کی بلوت کی عمر ہے جیسے ہی بالے ہوں گی تو شریع احکام ان کے پر لاگو ہو جائیں گے ٹھیک ہوگا عمر کا ڈسین انہیں خود ہی کر لینا ہے اپنے اعتبار سے ٹھیک ہوگا اگر میں ایدھر ایک چیز کلیر کر دوں تھوڑی یہ امپورٹنڈ ہے میں ان ماہوں کو کہوں گا کہ جن کی بچیاں یعنی دس سال کراس کر رہی ہیں وہ اپنی بچیوں کو پہلے ایڈوکیٹ کریں میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایڈوکیشن نہیں ہونی چاہیے سر اسلام میں تو سیکس کی ایڈوکیشن ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دو یا تین سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صاحب اکرام کی چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال کی عمروں میں شادییں ہوئی ہوئی ہیں ہمارے چودہ پندرہ سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں ہم لوگ تو نہیں تھے میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینی ایونسٹری میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ ساری معاملات نہیں پتا تھے صرف اتنا پتا تھا کہ یہ نہیں کہ یہ بالک ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنا نہیں ہے مرد و عورت کا کیا ریلیشنشپ ہے یہ مطلب سیکس کے پونٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اس وقت یوڈیوب نہیں تھی ایڈوکیشن نہیں تھی تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یعنی بچیوں کو تو دس سال کی ہو جائیں تو فوراں ایڈوکیٹ کریں ہوتا کیا ہے یہ بچییں سکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے اچانک سکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پرشان ہو جاتی ہے جنہاں وہ پورے کپڑے بھار جاتے ہیں خون سے تو دس سال کے بعد بچوں کے بیک کے اندر آپ یعنی وہ ساتھ رمال یا اس طریقے سے اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے ہیں پیڈز آ گئے ایڈوکیٹ کریں بچوں کو اور بچیوں کو دس سال کی کوئی بچی ہیں تو مچور ہو جاتی ہیں اور ان کے پیڈز ان کے ایک یا دو پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں یعنی سکول میں جب جائیں اور ان کو پہلی ایڈوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پرشان نہیں ہونا ٹھیک ہے بعض سمجھدار مسیں تو ایڈوکیٹ کر دیتی ہیں لیکن ماں باپ جو ہے وہ بچاری بچیوں کے پر کیا گزرتی ہے آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شد ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ آتا تو کتنا تماشا لگا تھا اور پھر وہ اپنی سیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے اس کی بجائے آپ ایڈوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو اور لڑکے بھی اسی طریقے سے لڑکے اگر بارہ سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایڈوکیٹ کر دیں ایڈوکیٹن نے کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے گسل فرض ہوتا ہے یہ لیے ایڈوکیٹن تو ماں باپ کا کام ہے اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا اور پھر بچارے جن کو بالکل ایڈوکیٹن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائن سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے وہ بچارے پھر اس طرح کی پرابلمز میں رہتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلووت کی تو سر جو آپ لوگ اب آپ کی اولاد ہے تو جب وہ کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہوئے ہیں اب آپ اپنی اولاد بچی آلموسٹ بارہ سال تیرہ سال کی تو میری بائیف نے اس کو اس حوالے سے ایڈوکیٹ کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے وہ ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا آج اس کے ساتھ ہو گیا تو وہ بچی پورے پورے دن روحتی رہتی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہی معاملات ہو گئے ہیں تو وہ پھر اس نے اس کو ایڈوکیٹ سارا کچھ سلسلہ پھر میسوں نے بھی کہا جی آپ انڈرویر یوز کریں تو اس طرح بچوں کو ایڈوکیٹ کرتا ہے سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے اور پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ پہلی ٹرنز دہ ٹیبل آور کریں ان کو ایڈوکیٹ کریں اور اس کو ایز ای نیچرل پروسس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے اور عرب کے لوگ سر ایڈوکیٹ تھے وہ بکرییاں پالتے تھے بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایڈوکیٹ ہوتے تھے وہ تب ہی تو یار تیرہ 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 چودہ سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے اٹھارہ بیس سال کے ان میں تین تین چار چار بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے ہمارے بیس سال کے ٹگے ہی ہوتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کسی چیز کا تو اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے یہ ایڈوکیشن تھی تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کے اس طرح کی ایڈوکیشن دیتے دینی چاہیے یہ سنسٹیو ایشو ہے میں نے آج زمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی میں نے ایک پلان بنائے ہوگا ہے آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں اب اللہ کرے وہ کبھی دین ہے میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف دس سال سے جو پندرہ سال کے بچے ہیں ان بچوں کے لیے ایک نشیست ریکارڈ کراؤں تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرمار ہیں تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو جس میں وسو غسل یہ ساری چیزیں جو نوجوانی کے ایج میں ظاہر ہے آپ کو ہرمونز کی چینز کے بعد کئی کے ایشیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے وہ کتابیں پڑتے ہیں کتابوں میں بھی جیب کسے کانیاں مل رہی ہوتی ہیں تو اس کی بجائے یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے تاکہ وہ بچے بچارے ادھر ادھر چیزوں کے بارے میں ظلیل نہ ہو اس لحاظ سے بالغ ہونے سے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوا تھا تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے چھبیس مئی انیس سو بانوے تو میں ایجوکیٹ ہو گیا تھا کہ میں دعوت اسلامی میں تھا ہم نماز پڑھتے اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے وضوغ غسل یہ ساری چیزیں سیکھ لی تھی تو ان تنظیموں کا کم از کم یہ چیز تو ایجوکیٹ وہ کر دیتے ہیں ساری چیزیں کورڈ ورڈز میں اتنے طریقے سے کہ بس وہ ایک معذب انداز میں پہنچیں باقی دنہوں نے سیکھی جانا لیکن جب سر وہ خود سیکھیں گے نا سر پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا پھر تو وہ سمجھیں گے شاید ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے اس کی بجاہ آپ اس کو نارمل چیز کے طور پر پریزنٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو یہ کرنا ضروری ہے اس لیے میں سکولز سکولز کہہ لیں یہ کالیجز میں سیکس کی جو ایڈوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں اس سے پہلے کہ بیڑا غرق ہو جائے لیکن میں وہ والی نہیں کہہ رہا ہے ایڈوکیشن یہ سمجھئے گا ظاہر جب ایک داڑی پگڑی والا نماز پڑھنے والا بندہ جو پوری دنیا میں ایک لیڈنگ سپیکرز میں سے ہے دعوت و تبلیغ کے والے سے وہ یہ بات کر رہا ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی کٹ پیسٹ نہ کریں یعنی میں ایک معاملات اس طریقے سے سامنے رہا ہوں ٹھیک ہوگا جی